پہلی بات اگر یہ قانون ہے دلیل ہے تمہاری کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا دوسرا نہیں کیا جا سکتا تو یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھاؤ قرآن میں دکھا دو عدیث میں دکھا دو فقہ کی کتابوں میں دکھا دو نہیں نہیں تم اپنے ملہ کی کتاب میں دکھا دو مگر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ کوئی قانون اونچی اونچی کہ جب یہ قانون یا دلیل نہیں ہے تو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی کیا صحابہ نے حج کے سوا کوئی اجتماع کیا پوچھنا رائی وینڈ میں مرید کے میں کہیں اور حج کے سوا کوئی اجتماع کیا سیرت النبی کے جلسے کیے یہ جس طرح تم لوگ نے مدرسے بڑھائے ہوئے اس طرح کے مدرسے صحابہ نے بنائے حدیث کی کتابیں اس طرح آفقہ کی کتابیں ان میں باب لگے ہوئے یہ صحابہ نے کیے قرآن کریم جس طرح آج چھپا ہوا رنگین کاغذ پر چکنے کاغذ پر ملتا کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا اس پہ زیر زبریں تھیں رکو لگے ہوئے تھے یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کیے دستار بندی کے جلسے ختم بخاری لیلی نکالنا یہ صحابیوں نے کیے اپنے داراللوم کا سو سالہ اور بیس سال کے بعد دیڑھ سو سالہ جشن منانا گنتی بھی نہیں آتی انیس سو اسی میں سو سالہ اور بیس سال کے بعد دیڑھ سو سالہ جس وقت بنایا تھا میں نے فوراں ان کا گیراؤ کیا اور میں نے حقائط نامہ داراللوم دیوبند لکھا فوراں پیش کیا اس کے اگلے سال لکھا وہ ایک سو فینتس سالہ مجھ پہلے دیڑھ سو بنا چکے ہو میچے آئے ہویا اچھا مجھے بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے سو سالہ جشن بنایا تو مجھے بہت خوشی ہی لو کہنے کے کیوں خوش ہو رہا ہے میں نے کہا دو وجہ ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے جشن منایا پتا چلا جشن منانا جائز ہے اگر ناجائز ہوتا تو یہ مناتے ہیں نہیں فرق یہ ہے کہ یہ اپنے مدرسے کا جشن منا رہے ہیں ہم نبی کا جشن منا رہے ہیں ایک بات دوسری بات خوشی کی یہ کہ انہوں نے اپنی عمر بتا دی کہ سو سال ہے اس سے پہلے اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے ہم تو چودہ سو سال سے چلے ہمارے آپ کو گے جروس صحابہ نے نکالا مسلم شریف کی عدیث موجود اچھا یہ کہتے ہیں کہ تاریخ وفاق بارہ ہے تاریخ ولادت نو ہے میں نے کہا منظور آو تم ہمیں فتوہ لکھ کے دے دو کہ نو تاریخ کو منایا کرو یہ فتوہ لکھ کے دے دو کہ نو تاریخ کو منایں گے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے اچھا چلو تمہارے نسدیک نو تاریخ ہے تم نو کو منانا شروع کر دو تاریخ کا جگڑا ڈال کے ہمیں روک سکتے ہیں اجیب وفاق کی تاریخ بارہ میں نے کہا تمہارے بڑوں نے لکھا بارہ نہیں ہے تمہارے بڑوں نے لکھا ہے بارہ میری کتاب اسلام کی پہلی عید موجود ہے وہ پڑھ لیا تھانوی نے اپنی تین کتابوں میں یا چار کتابوں میں لکھا ہے کہ وفاق کی تاریخ بارہ نشرتیب میں لکھا فتاوہ امدادیاں میں لکھا افاظات یومیاں میں لکھا ابوالکلام آزاد نے لکھا شبلی نومانی نے سیرت النبی میں تین سفے جدول بنائی ثابت کیا کہ بارہ تاریخ وفاق دی پہلی اپنے گھر میں تین کرو ہم سے بعد میں لڑنا زندہ کہتے ہیں جو وفاق کی تاریخ ہے تم نبی کا جشن مناتے ہو وفاق کے موقع پر کیا تمہیں وفاق کی خوشی ہے میں نے کہا ایسا جواب دوں گا دانت کھٹے ہو جائیں گے کیا جواب ہے وفاق کا جشن وہ منائے جس کے مر گئے میرا نبی تو زندہ اور حیاتی مماتی تو ان میں بھی ہیں آپ کو شہد پتا نہیں ہے ان میں بھی حیاتی مماتی جو حیاتی ہیں وہ مماتی کو کافر کہتے ہیں جو مماتی ہیں وہ حیاتی کو ان میں بھی ہیں آپ کو پتا نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے ہم بیت جانتے ہیں اسی لیے ہمارے پاس آتے ہیں سنی کو پکڑتے ہیں سیدھے ساتھے سنی کو ادراہ دیکھنا بانا تعلیم باتی تھی ادرک ماتے مارو رہی تھی اے صحابہ کا غم سے پرال تاکھ انہیں پمپو میں لگائیں وہ ساتھا آتنی در جاتا اس آرے کو پکڑتے ہیں امت ہے تو میرے ساؤں نے آنا ماں کا دول بھی ہے ساتھا آتنی در جاتا